ہن سے دودھ بہانے لگ گئیاں یمنا نتی تو لگے دودھ کی نتیاں یہ گائے ابھی بیائی بھی نہیں ہیں بیانے میں کچھ دن اور لے گی اڈر کافی اچھا ڈبلپ ہو چکا ہے ساتھی اڈر کے اندر ٹائٹنیس بھی بڑھ چکی ہے کیونکہ بیانے کے دن بلکل نزدیک آ چکے ہیں ایسے میں جو گائیں بیانے کے دنوں میں نزدیک ہو ان کے اڈر کے اندر دودھ اترنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اڈر میں ٹائٹنیس کافی بڑھ جاتی ہے اسی طریقے کا اڈر اس گائے کے اندر ڈبلپ ہو رہا ہے یہ کپیلا گائے ہیں اور وہے بھی مینی یعنی کی جس کے سینگ پیچھے کی طرف گھومے ہوئے ہیں نیچے کی طرف گھومے ہوئے ہیں لیکن اس کے سینگ بلکل بھی ہلتے نہیں ہیں سندر شارعک بناوٹ ہے یہ گائے سیل کے لئے اویلیبل ہے اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل دوں گا نمشکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں فارم ٹوک اور میں جے پال سنگ رہا ٹھوڑ ہر گھر دیسی گوونس ہر کھونٹے دیسی گوونس اس مہیم کو پورا کرنے کے لئے آج کی اس ویڈیو میں ایک راتھی نسل کی گائے جو سندر ہے اور سندر شارعک بناوٹ کے ساتھ ایک بڑے سائز کا اڈر لیے ہوئے ہیں اور کم قیمت میں سیل کے لئے اویلیبل ہے میں دکھا رہا ہوں اگر آج آپ اس چینل پر نہیں ہیں ہمارے اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی جرور سے کر لیں ساتھی ساتھ نزدیک دیئے گئے بیل آئیکن پر کلک کر اول نوٹیفکیشن بیل دبائیں تاکہ سبھی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ریگولر اور سب سے پہلے ملے چلیے شروع کرتے ہیں اس گائے کو یدی آپ خریدنے کے اچھک ہے تو آپ کو کامدھینو ڈیری فارم ویڈیٹ کرنا ہوگا یا کامدھینو ڈیری فارم کے اونر دولی چنجی سے آپ سمپر کر سکتے ہیں شریگنگانگر راجستان کے رہنے والے ہیں ان کا موبائل نمبر 97 844 12231 ان موبائل نمبر پر سمپر کر کے گائے کے بارے میں آپ پوری جانکائی لے سکتے ہیں یا ویڈیٹ کر کر اس گائے کو آپ اچھے طریقے سے دیکھ پرک کر خرید سکتے ہیں اور دولی چنجی کے پاس لگ بگ ایک درجن کے آس پاس دیسی گوونس ہے آپ ان میں سے بھی اپنی پسند کی گائے کا سیلیکشن کر سکتے ہیں جو گائے دودھ دینے والی ہے ان کا دو سمیں آپ دودھ نکال کر جرور سے چیک کر لیں سیکنڈ لیکٹیشن میں ایبی اے گائے دوسرے بیانت کے اندر ہے اور ایک یا دو دن ہی لے گی جیسا آپ اس کے اڈر کی ٹائٹنس کو دیکھ کر بھی انوو کر سکتے ہیں کافی ٹائٹ ہو چکا ایڈر بیانے میں ایک یا دو دن ہی شیش ہوں گے ہو سکتا ہے آپ جب تک یہاں وزٹ کرنے جائیں تب تک یہ گائے بیاد چکی ہو تو آپ اس گائے کے تھنوں کی جانچ اور ملکنگ بھی اپنے آت سے کر کر دیکھ پائیں گے چودہ لیٹر اس گائے کی دودھ چمتہ ہمیں دلچنجی نے بتائی ہے آپ کو یہ گائے کتنے دودھ چمتہ کی لگتی ہے ہمیں کمنٹ جرور سے کیجئے گا قیمت آپ کے شارع شیئر کر دوں پچپن اجار روپے 55,000 روپیز ڈیمانڈ کی گئی ہے قیمت میں بارگیننگ چاہتے ہوں یا ٹرانسپورٹ کی فیسلیٹی اور چارجز کے بارے میں جانگائی لینا چاہتے ہوں تو سکرین پر منشن کے گئے نمبروں پر سمپرک کیا جا سکتا ہے گائے کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور سے بتائیے گا اور اس گائے کی آپ کو قیمت کتنی جائز لگتی ہے وہے بھی جرور سے لکھ کر بتائیں دھنیواد دوستوں